کام تھا ولمہ کو دعوت دے کر کے بلانا میرا کام تھا چندہ کر کر کے قوم کو یکٹھا کرنا میرا کام تھا شورہ کو بلانا میرا کام تھا میرے مصطفیٰ یہ کرسی یہ لائٹ یہ کم کمی کا انتدام کرنا میرا کام تھا مصطفیٰ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا ہے اب مدینے سے تشریف لانا محبوب آپ کا کام ہے یہ میرے آقا سجانا میرا کام مدینے سے آنا میرے مصطفیٰ آپ کا کام ہے اور یہ میرے محبوب اللہ کے پیارے حبیب سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی با اختیار ہیں جہاں چاہیں وہاں چلے جائیں مسلمانوں قربان تو جاؤ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں پیرانے پیر کو یہ اختیار دیا ہے محبوب سبحانی کو یہ پاور دیا ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی عراقی بغدادی المارو بڑے پیر کو بھی یہ پاور حاصل ہے کہ میرے غوث جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں اسی لیے تو میرے غوث فرماتے ہیں اگر میں غرب میں ہوں میرا دیوانہ اگر شرک میں ہے مجھے بکارے تو میں اس کی مدد کے لیے حادر ہو جاتا ہوں کہہ دو سبحان اللہ مسلمانوں آئیے انہی چند جملوں کے بعد ہم سب مل کر معصومِ آمنہ مالکِ رقابِ عمم شاہِ عرب و عظم مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت مالکِ جنت ساری کائنات کے مالک و مختار کعبے کے بدرود دوجہ تیوہ کے شمش و دوہا محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں بڑے ہی عدب و حترام کے ساتھ اس پیغمبر کی بارگاہ میں درود کا نظرانہ پیش کریں جس رسولِ حاشمی کے اشارے پر چاند نے اپنا سینہ چاک کر دیا وہ نبیِ برحق جس نبیِ برحق کے اشارے پر ڈوبا ہوا صورت پلٹایا وہ رسولِ حاشمی جن کے اشارے پر ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا آئیے اسی رسولِ حاشمی کی بارگاہ میں آمنہ کے لال کی بارگاہ میں بڑے ہی عدب و حترام کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ میرا رسول تو کل بھی بہاہیات تھا آج بھی بہاہیات ہیں کل بھی رہیں گے یہی عقیدہ تو ہمیں برعیلی کے امام نے دیا ہے یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے بابا جے بلندرو شریف پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمدی بھاریک و سلم صلات و مسلاما علیہ کے یا رسول اللہ سل اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے کلام الامام امام الکلام سیدی سرکار علیہ حضرت کے چند اشار سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں سمات کر لی دیئے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرہ محبت کے ساتھ بولو واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرہ ہونچے اونچوں کے سروں سے ہے خدم علیہ تیرہ اور سربھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرہ اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرہ شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتہ تیرہ اور سارے اختعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے سارے اختعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف دری والا تیرہ اور تیری سرکار میں لایا ہے رضا اچھ کو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اچھ کو شفی جو میرا غوث ہے وہ لادنا بیٹا تیرا یہ رعال حق کا مجدہ ہے وہ جلبہ بار ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کا جس گھڑی دیدار ہوتا ہے یہ رعال حق کا مجدہ ہے وہ جلبہ بار ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کا جس گھڑی دیدار ہوتا ہے درود پاک پڑھ کر اے علوی تم سو جاؤ سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے اور جہاں پر ذکر احمد مختار ہونا چاہیے جہاں پر ذکر احمد مختار ہونا چاہیے دل میں صدی کو عمر کا پیار ہونا چاہیے اور انتظار دید میں آنکھیں جب پتھرانے لگیں تب رسول پاک کا دیدار ہونا چاہیے تب رسول پاک کا دیدار ہونا چاہیے اور کب تلک بھٹکا کرے گی گمرہی کے غار میں کب تلک بھٹکا کرے گی گمرہی کے غار میں اب ہماری قوم کو بیدار ہونا چاہیے کہہ رہی ہے آج بھی سیرت خیر البشر آدمی سے پیار ہونا چاہیے آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے اور ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی میری قوم کے بیٹیوں میری قوم کے بہنوں میری قوم کے ماں اپنے وقار کو پہچانو اپنے مقام کو پہچانو اپنے منصب کو پہچانو اپنی عظمت کو پہچانو تمہارا وقار کیا ہے تمہاری عظمت کیا ہے تم وہی تو ہو کہ جب ماں کے شکم سے آئی تھی تو میری آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنی ماں باپ کے لیے جہنم کی آر بن گئی تھی کہہ دو سبحان اللہ یہی بیٹی ہے میرے پیارے یہ بیٹیوں کو عظمت دی کس نے پیغمبر اسلام نے مذہب اسلام نے ہمارے اسلام نے یہ وقار بتایا ہے مسلمانوں قربان تو جائیں یہی بیٹی ہے جب اپنی ماں کے شکم سے آتی ہے تو ماں باپ کے لیے جہنم کا پردہ بن جاتی ہے یہی بیٹی ہے جب سنن بلغیت تک پہنچ جاتی ہے ماں باپ اس کے ہاتھ کو پیلے کر دیتے ہیں تو اپنے شوہر کے لیے جہنم کے آڑ بن جاتی ہے یہ وہی بیٹی ہے آئی تھی دنیا میں تو رحمت اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے ساتھ ساتھ جہنم کا پردہ بھی بنی اور یہ بیٹی رحمت کیوں ہے میرے پیارے کہ جب پروردگارِ عالم نے حضرتِ مائی ہوا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دنیا فانی میں اتارا ہے بھیجا ہے تو ربِ کائنات نے مائی ہوا کو باپِ رحمت سے بھیجا کہتو سبحان اللہ آج جرا انداجہ تو لگائیں یہ وہی بیٹی ہے ماں کے شکم سے آئی بیٹیو اپنے مقام کے پہچانو جب تم سنن بلوخیت تک نہیں پہنچی تھی ماں کے شکم سے آئی تھی اپنے ماں باپ کے لئے جہنم کا آڑ بن گئی تھی لیکن جب تمہارے ہاتھ ماں باپ نے پیلے کر دیئے تو اپنے شوہر کے لئے تم جہنم کا پردہ ہو لیکن جب تمہارے اور میاں بی بی کے اتصال سے جب تمہارے شکم سے گوئی بچہ آیا تو اس بچے کی جنت تیرے قدموں تلے رکھ دی گئی کہلو سبحان اللہ یہ مسلمانوں قربان تو جاؤ یہ بیٹیوں کے تین تین درجے ہیں یہی بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کے لئے جہنم کے آڑ بنتی ہے جب یہ سنے بلوخیت تک پہن جاتی ہے تو اپنے شوہر کے لئے جہنم کا پردہ بن جاتی ہے اور جب میاں بی بی کے اتصال سے اسی خاتون کے شکم سے جب کوئی بچہ آتا ہے دنیا میں تو اس کے قدموں تلے اس کی جنت ہوتی ہے سبحان اللہ اے مسلمانوں شیر سنو کہ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں سبحان اللہ مسلمانوں مگر آج بیٹیوں کو لوگ زہمت سمجھ رہے ہیں لوگ بیٹیوں کو لوگ زہمت سمجھتے ہیں وہ کس بنیاد پہ مسلمانوں کی آج ہمارے سماج میں جہے جیچی یہ لانت جو بیماری پیدا ہوئی ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں آپ قربان تو جاؤ پہلے ایامی جاہلیت میں بیٹی ماں جو ہے اپنی ہی بیٹی کا گلہ تبوچ دیا کرتی تھی باب اپنے ہی ہاتھوں سے گھٹا کھوت کر اپنی بیٹی کو دفن کر دیا کرتا تھا لیکن مسلمانوں اس وقت پیدا ہونے کے بعد مارا جاتا تھا لیکن آج بیٹیوں کو قربان تو جائیے آج بیٹیاں شکم میں ہوتی ہیں ہلٹرا ساؤن کرایا جاتا ہے کہ اگر پیٹ میں بچی ہے تو وہیں پر دوا کے ذریعے سے یا انگینکشن کے ذریعے سے یا آپریشن کے ذریعے سے اس بچی کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے اے میرے قوم کے لوگوں کہاں جا رہے ہو جرا آپ قربان جاؤ یہ مذہب اسلام نہیں سکھاتا ہے میرے آقا نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے دھرتی پر اشاعت فرمایا تھا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے گہدو سبحان اللہ لیکن آپ قربان تو جاؤ ایام جاہلیت میں بیٹیوں کو جو ہے تفن کیا جاتا تھا ماں اپنے ہی ہاتھوں سے بچی کا گلہ تباہ دیتی تھی باب اپنے ہی ہاتھوں سے گھنٹھا کھوٹ کر اپنی بیٹی کو تفن کر دیا کرتا تھا مگر آج بیٹیوں کو شکم میں مارا جا رہا ہے آج بیٹیوں کو بطل میں مارا جا رہا ہے آج بیٹیوں کو بیٹ میں قتل کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں اس وقت بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد تفن کیا جاتا تھا آج ماہوں کے شنگم میں ختم کیا جا رہا ہے اور یقین جانو مسلمانوں تم یہ سوچ رہے ہو یہ لنگر کر کے یہ جشنِ غوط الورا کر کے ہم جنت کے حق دار ہو جائیں گے نہیں نہیں مسلمانوں جنت کا حق دار تو صرف وہی ہوگا جس کے سینے میں عشقِ رسول ہو جس کے سینے میں محبتِ رسول ہو جس کے سینے میں صحابہ کی محبت ہو جس کے سینے میں اینے بیتِ اتحار کی محبت ہو اور جس نے اپنی زندگی کو پیغامِ غوصِ آدم پر عمل کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے جنہاں سوچو تو سہی آج ہاں کر کے آرے کر کے آرے بولو ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ایلٹرہ ساؤن کرایا جاتا ہے اگر بچی ہے تو وہیں ختم کر دیا جاتا ہے میرے پیارے آپ نے قتل کر دیا بچی کو ختم کر دیا اسی شکم میں مسلمانوں قربان تو جائیں کیوں ختم کیا آپ مسلمانوں رب کائنات انسان کو جب دنیا میں بھیجتا ہے وہ اپنی ماں کے شکم میں جیسے ہی آتا ہے اس کا رزق پروردگارِ آلہ اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے آپ قربان تو جاؤ لہذا مسلمانوں ان جیسی خرافاتوں سے برائیوں سے گناہِ کبیرہ سے ہمیں راہ کو بچنا ہوگا میرے پیارے آؤ مکہ کے حالات تو دیکھو لیکن آج اس کی وجہ کیا ہے مسلمانوں نبی برحق پیغمبرِ اسلام سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایک شادی مکہ میں بھی ہو رہی ہے اور ایک شادی ہمارے سماج میں بھی ہے ہمارے محلے میں بھی شادی ہو رہی مگر ایک شادی مکہ میں ہوئی ہے کہ دو سبحان اللہ آؤ دیکھو مسلمانوں اے میرے ٹکرا کے خیور مسلمانوں تمہیں کچھ تے کر کے جا رہا ہوں اگر عمل کر لیا تو یقین جانوں کی بغداد والے غوثِ آدم خوش ہو جائیں گے پیرانے پیر خوش ہو جائیں گے محبوبِ سبحانی خوش ہو جائیں گے اور اگر محبوبِ سبحانی خوش ہو گئے تو سمجھ لو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے آؤ دیکھو مکہ میں بھی ایک شادی ہو رہی ہے کون ہیں ابھی نبی مکرم سیدِ آلم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تل مکرمہ کی ستزمین پر میرے مصطفیٰ ابھی مبعوث رہی ہوئی ہے میرے آقا کی ولادت رہی ہوئی ہے اب میرے جنب مکہ کے اندر وہ شادی کا باہول دیکھو جنابِ حضرتِ وحب ہیں اے دو سبحان اللہ مسلمان و قربان تو جاؤ اپنے تمام قبیلے کے لوگوں کو ایک کٹھانچیا ہے یہ میرے قبیلے کے لوگوں چلو چلتے ہیں جنابِ عبد المطلیب کے پاس چلتے ہیں اپنی بیٹی کا پیغام لے کر چلتے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر چلتے ہیں اپنی بیٹی کا پیغام لے کر چلتے ہیں تو جنابِ وحب کے قبیلے کے لوگوں نے کہا تھا کعبہ کے متولی ہیں عبد المطلیب تو رئیس مکہ ہیں خاندانِ قریش کے وہ سردار ہیں اتنے بڑے گھرانے میں ایک غریب ہو تم غریب اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے کیسے جاؤ گے تو جنابِ وہب نے کہا تھا میں نے سنا ہے مکہ کے اندار عبد المطلیب جیسا سخی گھرانہ میں نے نہیں لے کھا ہے آج تک جو بھی گیا ہے خالی واپس نہیں آیا ہے چلو چلتے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے چل رہے ہیں اے ٹکرا کے نوجوانوں اے ٹکرا کے بزرگوں اے ٹکرا کے قوم کی ماں و بہنوں بیٹیوں ایک مکہ میں شادی ہو رہی ہے آج ہمارے مکان ہمارے محلے میں بھی ایک شادی ہو رہی ہے ہمارے سماج میں بھی شادی ہو رہی ہے ہمارے گاؤں میں بھی شادی ہو رہی ہے ہمارے کریار شہر میں بھی شادی ہو رہی ہے مگر مکہ کے اندار دیکھو ایک شادی ہو رہی ہے جنابِ وہاں پہنچے ہیں جنابِ عبد المطلیب کے پاس اب جنابِ عبد المطلیب جو ہے سہنِ کعبہ میں ہاں ہے سہنِ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جنابِ وحب حادر ہوئے ہیں جنابِ عبد المطلیب کے سامنے اب کھڑے ہیں ہمت رہی پڑھ رہی ہے کہ اپنی بیٹی کا پیغام پہنچائے کیونکہ وہ خانِ کعبہ کے متبلی ہیں وہ مکہ کے رئیس ہیں مکہ کے سردار ہیں جنابِ عبد المطلیب نے کہا تھا وہ آپ کس لیے آئے ہو اب وہ آپ کی زبان کا اپنے لگتی ہے دھررانے لگتی ہے ہوتوں پہ کب کا باہت پیدا ہوتی ہے جنابِ عبد المطلیب نے کہا وہ آپ کہو کیا بات ہے وہ آپ نے فرمایا میں اپنی بیٹی کے لیے آپ کے بیٹے کا ہاتھ مانگنے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی بیٹی کے لیے آپ کے بیٹے کا ہاتھ مانگنے جنابِ عبد المطلیب نے فرمایا بیٹھو سانی پیش کیا یافت کی جنابِ عبد المطلیب سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ وہاں تمہاری بیٹی کا نام کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے بڑے گھرانے ایک غریب انسان جنابِ عبد المطلیب نے کہا تمہاری بیٹی کا نام جنابِ وحب فرماتے ہیں میری بیٹی کا نام آمنہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب تو بول دو سبحان اللہ اب تو محبت کے ساتھ بول دو سبحان اللہ میری بیٹی کا نام آمنہ تھوڑی دیر کے لئے عبد المطلیب خاموش آمنہ آمن والی سوچنے لگے ترجمہ اپنے ہی دماغ میں کرنے لگے ذہن و فکر میں سوچنے لگے اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں آمنہ آمن والی آمنہ محبت والی آمنہ سکون والی آمنہ چین والی آمنہ سکون والی جناب عبد المطلیب نے فرمایا وہاں یہ رشتہ مجھے گنزور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ با 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 اور محبت آج مسلمانوں ہمارے سماج میں بھی شادی ہیں جب کوئی رشتہ لے کر کے جاتے ہیں تو ہماری قوم کی کچھ مائے ایسی ہوتی ہیں کہتی ہیں بیٹی جرح چل کے دکھاؤ خسن دکھاؤ یہ نہیں دیکھا یہ نہیں پوچھا پوچھتی ہیں اللل بی کیے ہو بی اے پاس ہو جہاں دنیاوی تعلیم پوچھا تھا وہی پر یہ بھی پوچھ لیتی کہ بیٹی نماز پڑھتی ہو یا نہیں قرآن تم نے پڑھا ہے یہ بھی تو پوچھ لیا ہوتا بیٹی قرآن پڑھتی ہو قرآن پڑھنا آتا ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہو نماز پڑھتی ہو بج وقتہ نماز کے پابند ہو یا نہیں یہ پوچھا ہوتا مسلمانوں تو یقین جانو وہ فاطمہ کی کنی جب تمہارے گھر میں آتی اس کے شکم سے جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو مسلمانوں وہ بیٹا ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوتا اور اپنے دادہ دادی کا بھی فرما بردار ہوتا مسلمانوں آپ قربان تو جاؤ جناب عبد المطلیب نے فرمایا وہاں یہ رشتہ مجھے منظور ہے یہ بتاؤ کب تک کروگے کہا مجھے کچھ دن کے لیے ٹائم دو جناب عبد المطلیب فرماتے ہیں نانا میں پرسوں برات لے کے آ رہا ہوں کہ دو سبحان اللہ اس جرہاں محبت کے ساتھ بہت دو ٹکرہ والو جناب عبد المطلیب نے کہا وہاں کل میں اپنے بیٹے کا بیٹے برات لے کر کے آ رہا ہوں جناب وہاں نے کہا عبد المطلیب میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے جناب عبد المطلیب فرماتے ہیں میں اپنے بیٹوں کو بھیج کر براتیوں کے کھانے گینے کا انتظام کر دوں گا کہیں دو سبحان اللہ اب جو ہے جناب عبد المطلیب نے اپنے بیٹوں کو جناب وہاں کے گھر بھیج دیا ہے اب مسلمانوں جناب عالی جو ہے اب براتیوں کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے جناب وہاں نے پھر سوال کیا تھا عبد المطلیب آؤ گے کتنے کتنے لوگ آؤ گے تو جناب عبد المطلیب نے کہا تھا گیارہ لوگ بہت اچھا بہت اچھا پیغام گیارہ لوگ آئیں گے گیارہ لوگ گیارہ لوگ آئیں گے اور اگر وہاں پہ مسجد کے امام صاحب بیٹے ہیں تو مسجد کے امام صاحب کی طرف مخاطف ہو کے کہتے ہیں حضرت لکھ لیجئے کوئی خاص زیادہ لوگ نہیں بس تین چار سو لوگ آئیں گے آج ہماری قوم کی بیٹیاں کہیں نظر آتش ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار تم ہو ہم ہیں کہیں ہماری بیٹیاں تختے دار پہ لٹک رہے ہیں اس کے ذمہ دار تم ہو اور ہم ہیں کہیں ہماری بیٹیاں خرقاب ہو رہی ہیں کہیں گنگا اور چمنہ میں ٹھوٹ کے بر رہی ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہو ہم ہیں کہیں ہماری بیٹیاں تختے دار کو چوم رہی ہیں اس کے ذمہ دار تم ہو اور ہم ہیں کہیں ہماری بیٹیاں نظر آتش ہو جاتی ہیں اس کے ذمہ دار تم ہو اور ہم ہیں یہ معاشرہ ترتیر کرنا ہوگا اور اپنے اندر اسلامی ماحول کو پیدا کرنا ہوگا آج مسلمانوں ہماری خریب کی بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں تیس سال پہ تیس سال کے عمر ہو رہی ہے مگر ان کے بوڑے مابا اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پیولے نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا جہد دینے کے لیے روپیہ نہیں ہے موٹر سائیکل دینے کے لیے روپیہ نہیں ہے میں کہتا ہوں چہیج کا مطالبہ کرنے والے اے بھٹھاریے اگر تمہیں بھیگی مانگنا ہے تو اس کے دروادے پہ جا کر کے بھیگ مانگو جہاں بادشاہ بھی کسکون لے کر کے کھڑا ہے جہاں غریب بھی کاسے گدائی بنے کر کے کھڑا ہے وہ آستانہ ہمارے اسی ملک میں ہے جسے دنیا غریب نماز کا آستانہ کہتی ہے جسے دنیا موئین الدین چشتیت میری سنجریل ہی رحمت عمر اجمان کا آستانہ کہتی ہے ان کی بارگاہ ہمیں جا کر کے مانگو جو غریبوں کو بھی دیتے ہیں امیروں کو بھی دیتے ہیں موسیقی مسلمانوں جلسے جلوچ کا مقصد کیونکہ ہم لوگ نام نمود کیلئے نہیں کرتے اور اگر ریا شامل ہو گیا تو پھر کچھ نہیں کیونکہ کوئی بھی عمل ہو عمل کا دار و مدار سب نیت پہ ہے اگر دکھاوا ہے میرے بھائی آپ نے اتنا روپیہ کیوں گھرچہ کیا ہے میرے قوم کے نجوانوں یہ ایک دن کا پروگرام یہ نہیں ہے مہینوں سے آپ سجا رہے ہیں گھر گھر جا رہے ہیں آپ دتس بیس بیس روپیہ آپ کے کٹھا کر کے یہ ورما کو آپ نے دابت دی یہ شورا کو آپ نے دابت دی اور مسلمانوں ہم لوگ آئیں کھالی کرامت ہی بیان کر کے چلے جائیں یقینا کرامت بھی سنو کہ اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو میشک کرامت بھی سنو لیکن مسلمانوں کرامت سنو یہ اچھی چیز ہے اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے مگر خوصے آدم کے کرامت سننے کے ساتھ خوصے آدم کی اور زندگی بھی دیکھو کہ گیلان کے گلیوں میں خوص نکل لہے ہیں راستے میں کانٹا پڑا ہے میرے خوص اس کانٹے کو اٹھا کر کے کنارے ڈال لہے ہیں راستے میں کنکر پڑا ہے میرے خوص اس کنکر کو اٹھا کر کے سڑک کے ساحل پہ ڈال لہے ہیں کسی انسان کو ٹھوکر نہ لگ جائیں کسی قوم کی بیٹی کے پاؤں پہ کانٹے نہ چھپ جائیں یہ خوصے آدم کا کردار ہے اور آج ہمارا کردار یہ ہے کہ اپنے ہی کھر کا کورا اپنے ہی کھر کا ملبا دوسروں کے دروازے پہ ڈال لہے ہیں یہ خوص کے دیوانوں کا کام نہیں ہے یہ خوص کے غلاموں کا کام نہیں ہے غلاموں کا کام یہ ہے راستے میں کورا پڑا ہو اسے اٹھا کر کے کنارے ڈال دو یہ خوصے آدم کے دیوانوں کا کام سبحان اللہ سلمانوں میں بیانیاں کرتے ہیں آپ قربان جائیں آپ نے فرمایا گیا اب یہ چار سو پانسو یہ بند کرو میرے بھائی یہ بند کرو اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو یہ بھی سوچ لو کہ ہمارے پڑوچ میں کوئی غریب بھی رہتا ہے وہ بھی تو ہمارا ہی بھائی ہے وہ بھی تو ہماری برادری کا ہے وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والا ہے کیا اس کے گھر تک اور آج تو نمائش ہوتی ہے جس طریقے سے بھاجاروں میں سامان بکتا ہے آج ویسے ہی جہیج جو ہے دکھا کر کے دیا جاتا ہے بند کرو اس خرافات کو کیونکہ اب اللہ نے آپ کو دولت دی ہے آپ نے سجا دیا جہیج کو غریب بیٹی بھی دیکھ کے آتی ہے آنکھوں میں نبی پیدا ہوتی ہے روتے ہوئے گھر جاتی رکشہ چلانے والے کی بیٹی اپنی باپ کی خدمت میں کہتی ہے ابو فلا نے اپنی بیٹی کو یہ دیا فلا نے اپنی بیٹی کو یہ دیا تو اس مسلمانوں اس غریب انسان کے باپ کے دل پہ کیا گجرتی ہے مسلمانوں فتح لاشت میں یہی ہے کہ مخروج ہو جاتا ہے خرجہ لے کر کے اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے اے میرے قوم کے لوگوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بیٹی کو جہیج میں نہ دو دو لیکن اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے تو مطالبہ کرنے کی بنیاد میں مت دو دینا ہے اپنا پورا مکان بیٹی کو دے دو سب کچھ دے دو دینے کے لیے منا نہیں ہے لیکن اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے میرے پیارے تو اس کے مانگنے پر مت دیا کرو لیکن اگر کوئی مطالبہ کرنے والا رشتہ لے کر کے آ جائے تو اس کو ٹھوکر مار کر کے واپس کر دو کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے بلکہ جو ہے ہم نبی کی سنت کے طریقے پر اپنی بیٹی کی شادی کریں گے دے دیا جناب عبد المطلیب نے اپنے شہدادوں کو کہ جاؤ کیارہ بارہ دیا رہے ہاں ان کے کھانے کا انتظام کرو جناب عبد المطلیب کے شہدادے پہنچے ہیں مسلمان و قرمان جائے جناب حضرت آمنہ کا نکاح جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحان اللہ سبحانہ سلمان و قرمان آمنہ اممائکے سے رخصت ہو کر کے سسران آئے مسلمانو یہ سمجھ لو کہ جس شخص نے اپنی بائی سالہ تیس سالہ پرورش کی ہوئی اپنی بیٹی کو اپنی جگر کا ٹکڑا دے دیا سمجھ لو کہ سب کچھ دے دیا کہاں کھوئے ہو میرے قوم کے لوگو نوجبانو یہ مطالبہ بند کرو کسی کے دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے میرے بھائی اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھو پروردگار قادر مطلق ہے رب کائنات قادر مطلق ہے وہ جو چاہے گا وہ تمہیں عطا کر دے گا مسلمانو قربان جائے میں بیان یہ کر رہا تھا آئیں رخصت ہو کر کے مائکے سے افسسرال آئی ہے مسلمانو افسسرال سے جب مائکے جانے کی باری آئی تو جناب وحب رونے لگے وحب نے اپنی قبیلے کی کچھ لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تم لوگ چلے جاؤ چلے جاؤ میری بیٹی کو لیاؤ حضرت آمنہ افسسرال سے مہکے آئی ہے جناب وحب بہت غور سے سن لینا میرے قوم کے لوگوں جناب وحب گھر آئے بیٹی کو دیکھا تو بیٹی رو رہی باپ کے سینے سے لگ گئی باپ کا کلجہ پھٹ گیا جگہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا حضرت وحب نے پوچھا اپنی بیٹی سے بیٹی کیا محملہ کیا اس گھر میں تجھے سکون نہیں کیا اس گھر میں چہن نہیں کیا اس گھر میں آرام نہیں کیا عبد المطلب کے گھر میں کھانے کا ٹکانہ نہیں کیا تمہارا شوہر تم سے پیار نہیں کرتا حضرت آمنہ فرماتی ہے نانا بابا ایسی بات نہیں ہے اس گھر میں تو قرار ہی قرار ہے اس گھر میں تو سکون ہی سکون ہے اس گھر میں تو چہن ہی چہن ہے اس گھر میں تو محبت ہی محبت ہے اس گھر میں تو پیار ہی پیار ہے جناب وحب نے پوچھا تھا بیٹی پھر رونے کا سبب کیا ہے جناب آمنہ فرماتی ہیں اببا جب میں اپنے سسنا سے نکل کے مائکے کی طرف آ رہی تھی تو میں نے دیکھا راستے میں پتھر پڑا ہے وہ سلام کر رہا ہے والسلام علیکہ یا رسول اللہ راستے میں ایک شجر کو دیکھا شجر چھک گیا وہ سلام کر رہا ہے والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ جناب وہاں اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں لگانے کے بعد فرماتے ہیں بیٹی مبارک ہو تیری شکم میں محمد الرسول اللہ آگئے ہیں رحمت اللہ العالمین آگئے ہیں امام العبیاء آگئے ہیں آخری نبی آئے ہیں جس آخری نبی کی بشارات حضرت عبراہیم خلیل اللہ نے خان کعبہ کی تعمیر کے بعد پکڑ کر کے کہا تھا ربنا وعاصفہم رسولہ اے میرے پروردگار ہمارے درمیان کو یہادی مبوض فرما دے کہنے چلے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفی آمد مصطفی عظمت مصطفی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلمانوں قربان جائے جناب وہب نے فرمایا بیٹی مبارک ہو تیری شکم میں رحمت للعالمین آگئے نبیوں کے نبی آئے امام اللہ ایک مکہ میں بھی شادی ہوئی آج ہمارے سماج میں دیکھو شادی ایک ہم نے ماحول بنا لیا ہے ہم نے یہ سوچا کہ یہی ہماری پہچان ہے نہ میرے بھائی سنیت اسے نہیں کہتے کچھ لوگ تو یہاں تک بولتے ہیں کہ اگر شادی میں گاجہ باجہ نہ ہو تو سنی نہیں میرے بھائی یہ باجہ یہ تماشا یہ ڈھول یہ بھانگڑا یہ ناچ یہ گانا یہ سنیت کی پہچان نہیں ہے سنیت کی پہچان تو وہ ہے کہ جو نبی کے سنت پر عمل کی بزرگوں کے نقشے قدم پہ چلا جائے لہذا مسلمانوں یہ اہد کرو کہ آج ہم لوگ اپنے یہاں شادی بیاہ کے فروگرام میں یہ ڈھولتا شاہ یمکانے اور باجے نہیں ہوں گے یہی پیسہ جو دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار روپیہ بچے گا نا اسی بیس ہزار پندرہ ہزار روپے کو بچا کر کے ہم کسی غریب بچی کے ہاتھ کو پیلے کر دیں یا محلے میں کوئی غریب بچہ پڑھنے میں آگے نکن رہا ہے اس کے ماں باپ کے پاس پڑھانے کیلئے پیسہ نہیں ہے تو مسلمانوں قربان جائے سماج کے پاس بہت پیسہ ہے میرے بھائی ایک سال کے اندر اگر ٹکرا کے اندر دس شادی ہوتی ہے صرف دس شادی میں کہہ رہا ہوں اگر ایک سال میں دس شادی ہوئی اور دت سجار روپیہ آپ نے بینڈ بانجے کا بچا لیا تو ایک لاکھ روپیہ ہو جائے گا اور ایک لاکھ روپے میں کسی غریب بیٹھی کی شادی ہوتا ہے میسک میسک بہت اچھا پڑھانا بہت اچھا پڑھانا بہت اچھا پڑھانا بہت اچھا پڑھانا پرباد نمبر کو ابھی جادت نہیں دیتا ہے ہمارے ملک میں ہاہاکاری مچی ہوئی تھی جسے لوگ کرونا کہتے تھے مسلمانوں اس وقت بھی ہمارا اس دور بھی ہمارا ایمان یہی تھا موت آئے گی نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ بعد میں جو وقت متین ہے اسی وقت پہ موت آئے گی میرے پیارے لہذا دیکھا تھا آپ نے ہاہاکاری مچی تھی ہر انسان پریشان تھا اب حالات ساجگار ہوئی ہیں میرے پیارے پیسے کو بچا کر کے چلو مالک نے دیا ہے رب نے دیا ہے وحدوں لا شریک نے دیا ہے اللہ حد سمدھ نے دیا ہے لم یلی دولم یلد مالک حقیقی نے دیا ہے تو میرے قوم کے لوگوں وہ پیسے بچا کر کے کسی غریب بچے کے شادی میں خرچ کر دیا کرو کسی غریب بچے کے تعلیم پر خرچ کر دیا کرو مچاجد میں لگا دیا کرو مدارس میں لگا دیا کرو تاکہ تم دنیا میں نہ رہو اس کا ثباب تمہیں مرتا رہے اور اسی ثباب سے بنیاد پر قبر بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے باپ کی وجہ سے بگرتا ہے کبھی بیٹی کا گھر بھائی کی وجہ سے بگرتا ہے کبھی بیٹی کا گھر بہن کا gھر بھائی کی وجہ سے بگرتا ہے بیٹی کا گھر باپ کی وجہ سے بگرتا ہے آپ کہیں گے علوی صاحب وہ کیسے بگرتا ہے تو آو میں بتا دوں مسلمانوں آپ قربان جائے ایک شادی تو خاتونیں جنت کی بھی ہوئی ہے کہہ دوں سبحان اللہ میرے آقا کی بیٹی کی بھی شادی ہوئی ہے جسے دنیا خاتونیں جنت کہتی ہے جسے دنیا بھنتے رسول کہتی ہے جسے دنیا سیدتو نسائل Venezmeer کہتی ہے جسے دنیا مخدومِ کائنات کہتی ہے جسے دنیا خاتونِ جنت کہتی ہے مسلمانوں قربان جائیں حضرتِ خاتونِ جنت کی شادی مولاِ کائنات فاتحِ خیبہ شیرِ خدا حضرتِ علی کرمنہ حضر کریم کے ساتھ حضرتِ خاتونِ جنت کا نکاح ہوا ہے اب جرہ آپ اندازہ تو لگاؤ حضرتِ خاتونِ جنت مولا علی کے گھر گئی اور حضرتِ مولا علی کے پاس مکان بھی نہیں تھا ایک صحابیِ رسول نے اپنا ایک مکان دے دیا تھا کہہ دو سبحان اللہ آپ جرہ اندازہ تو لگاؤ خاتونِ جنت وہاں گئی ہیں اب میرے مصطفیٰ رو رہے ہیں میرے مصطفیٰ رہے ہیں ساری کائنات کے مومنوں کی ماں عریضہ پیش کرتی ہے یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں مجھے مپنی بیٹی یاد آ رہی اللہ حبی سبحان اللہ یہ میرے قوم کی نجمانوں کبھی کبھی بہن کے سطرال جا کر کے بہنوں کی خیریت لے لیا بہن تمہارا راستہ دیکھتی رہتی میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اپنی بیٹی یاد ساری کائنات کی مومنوں کی ماں نے کہا یا رسول اللہ تشریف لے جائے نا فاطمہ کو لیا آپ قربان جائے قربان جائے میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے تشریف لے گئے میرے آقا اور میرے آقا جب جاتے تھے نا تو میرے مصطفیٰ جب شادی نہیں ہوئی تھی خاتون جنت کی تب ہی میرے مصطفیٰ اپنی بیٹی کو کبھی سلام کرتے تھے کہتا صبح جھوڑ سے بول دو لیکن آج ہمارا مجھاج ہے کہنا بہت آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے میرے بھائی امام اللنبیہ اپنی بیٹی کو سلام کر رہے لیکن آج ہمارا حال یہ ہے بیٹی تو بیٹی کو آج ہم اپنی ماں کو اپنے باپ کو سلام کرنے کے لئے تیار اپنی ماں کو سلام کرنے کے لئے تیار اپنے باپ کو سلام کرنے کے لئے تیار نہیں بیوی اپنے شوہر کو سلام کرنے کے لئے تیار نہیں شوہر اپنے بیوی کو سلام کرنے کے لئے تیار نہیں یہ میری قوم کی بیٹیوں نبی کے اگر سنت پہ عمل کر لیا میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف سے حجرت کرنے کے بعد مدینہ میں جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا اسی خطبے میں میرے نبی نے کہا تھا سلام کو عام کرو کہہ دو سبحان اللہ جنا جور سے بول دو سبحان اللہ مسلمانوں میرے مصطفیٰ جب بھی تشریف لے جاتے تو بیٹی کو سلام کرتے سلام سے جانتے ہیں آپ جس گھر میں سلام ہوگا وہاں نفرت نہیں ہوگی بے شک حق ہے سلام وہاں نفرت نہیں ہوگی لیکن سلام وہ نہیں ہونا چاہیے کہ فاصلے دل میں باقی رہے ہاتھ رسمن ملایا گیا یہ رسمی طور پہ سلام نہیں نبی کے سنت کو سمجھ کے سلام کیا کرو کہہ دو سبحان اللہ ہم مسلمانوں آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے دروازے پہ میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے اپنی بیٹی کو سلام کیا خاتون جنت رجھ کرتے ہیں یا رسول اللہ اندر تشریف لائے نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک چٹائی ہے خاتون جنت نے بچھا دیا ہے خاتون جنت نے بچھا دی ہے خضور نہ کر کے پیش کر دیا ہے میرے مصطفیٰ تناؤل فرماتے ہیں نوش کر لیتے ہیں اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹی میں تمہیں لینے آیا ہوں کہہ دو سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں اے ٹکرا کے قیور مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا بیٹی میں تجھے لینے آیا ہوں خاتون جنت نے ارج کیا یا رسول اللہ میرا شوہر علی نہیں ہے علی کو آ جانے دیجئے پہلے اسے پوچھ لوں پھر چلوں سبحان اللہ میرا بھول دوں آج اگر باپ باپ اپنی بیٹی کے گھر پہنچتا ہے کبھی باپ کی وجہ سے بیٹی کا گھر بگڑتا ہے بھائیوں کی وجہ سے بہنوں کا گھر بگڑتا ہے بھائی لوگ جب جائیں گے نا اگر کہیں ٹوٹے ہوئے کپ میں بہن نے چائے پیش کر دی تو بھائی وہیں تانہ دینا شروع کر دیتا تیرے گھر میں یہ ٹوٹا ہوا کپ ہے یہ پھٹی پرانی چادر بچھا دی ہے ارے نادان تیری بہن وہاں غربت کی زندگی بسر کر رہی ہے اپنی بہن کو تانہ دینے سے پہلے تو بازار گیا ہوتا اپنی بہن کے لئے جوڑا لیا ہوتا بازار سے چادر خریدا ہوتا کب خریدا ہوتا اور خریدنے کے بعد کچھ کھانے کا سامان لیا ہوتا اپنی بہن کے گھر جاتا اور کہتا بہن یہ چادر کو تخت میں بچھاؤ اس کپ میں تم بھی چائے پیو اور مجھے بھی پیلا ہو یہ کھانے کا سامان لیا ہوتا پہلے تو کھا لے بعد میں مجھے بلا محان اللہ سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز مہ باز ہاتھوں نے جنت نے بڑا بڑا آج اگر باپ جائے لے اپنی بیٹی کو لینے کے لئے بیٹی یہ کہہ دے میرا شوہر نہیں ہے باپ کہتا ہے چل بیٹی بھی اس کا تیار ہو کے چلی جاتا ہے مسلمانوں بیٹیوں اگر تمہاری شادی ہو جائے تو اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے مت نکلا کریں مسلمانوں قربان جائے نبی مکرم سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما پھوڑی ہی دیر کے بعد مولا علی آئے کہہ دو سبحانہ فاتح خیبر آئے شیر خدا آئے حضرت علی کرم اللہ حضر کریم تشریف لائے داماد پیمبر آئے درباجے پہ کھڑے ہیں شریک حیات کو خاتون جنت کو سلام کر رہے ہیں کہہ دو سبحان اللہ فاتح نے پردہ ہٹایا مولا علی اندر فاتح بھی مسکرہ رہی ہیں مولا علی بھی مسکرہ رہی ہیں کہہ دو سبحان اللہ خاتون جنت نے سوال کیا میرے شوہر آج یہ لبوں پہ تمسم ہے لبوں پہ مسکراہت ہے بات کیا ہے مولا علی فرماتے ہیں کیا میرے نبی تشریف لائے تھے مجھے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے رسائب پہ خمبر اسلام کی خوشبو آ رہی ہے آمنہ کے لال کی خوشبو آ رہی ہے خاتون جنت کہتی میرے شوہر تشریف لائے نہیں تھے مصطفیٰ اندر آرام فرما ہے کہہ دو سبحان اللہ اے مسلمانوں فاتح خیبر شہرِ خدا حضرت علی کرم اللہ حضور کریم امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئی سلام علیک کیا سلام علیک کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ غلام کو حکم دے دیا ہوتا غلام حاضر ہو جاتا اپنی بیٹی کو لینے آیا ہو مولا علی فاتح خیبر نے خاتون جنت سے کہا فاتح نبی تشریف لائے تھے تمہیں لینے کے لئے تم گئی کیوں نہیں تو اب فاتح کا جواز سن لو اے میری بیٹیوں فاتح کے جواز کو مت بھولنا میری بہنوں فاتح کے جواز کو مت بھولنا اے میری قوم کی سہجادیوں خاتون جنت نے کہا تھا مولا علی میرے بابا نے امام النبیہ پیغمبر اسلام سروری کائنات راہتِ قلب و سینہ مدنی سردار محصومِ آمنہ مالکِ رخابِ عمام شاہِ عرب و عظم نے جس وقت مجھے رخصت کیا تھا میرے سر کو اپنے سینے پہ رکھا تھا اور میرے کان میں کہا تھا بیٹی ابھی تک جو ہے تیرے جسم پر تیرے کاندھے پر اس گھر کا بوجھ تھا اب تیرے کاندھے پر دو دو گھر کا بوجھ اب اپنے شوہر کی بات ماننا علی کہے بیٹھو تو بیٹھ جانا علی کہے کھانا لاؤ تو ترند پیش کر دینا علی کہے پانی لاؤ تو ترند پیش کر دینا مسلمانوں قربان جاؤ یہ تربیت دی تھی پیغمبر اسلام سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مسلمانوں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھو اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد باری مسلم صلی اللہ علیہ وسلم آؤ مسلمانوں تمہیں مصرہ پڑھ رہا تھا مسلمانوں کی ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی اور جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی اور ہمارے گھر کی ملکہ بھی تو روٹیاں پکاتی ہے مگر میری ماں کے ہاتھ جیسی روٹیاں نہیں ہوتی اور کاش اس دور میں حضرت عمر ہوتے پھر زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی کاش اس دور میں حضرت عمر ہوتی پھر زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی رب ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ حسید روز سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آؤ چلو محبوب سبحانی ہے قطب ربانی ہے سیدنا شیخ افترقہ دل جیلانی ایراقی وغدادی المعروف بڑے پیر ہیں جن کے نام پر آپ کیا رحمی شریف منع رہے ہو کہہ دو سبحان اللہ جن کے نام پر آپ نے لنگر شریف کا احتمام کیا ہے جن کے نام پر یہ محبوب سبحانی کا تصرف دیکھو محبوب سبحانی کا اقتیار دیکھو محبوب سبحانی کا پاور دیکھو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف ہے اے مسلمانوں ہم لوگ تو سنتے ہیں اور آپ لوگ خطبہ کی سبحان سے سنتے رہتے ہو کہ میرے گوث کا یہ کمحال ہے کہ دودھ پینے کے ایام میں میرے گوث ایام رضیت میں ہم گوث ایام محبوب سبحانی اپنی ماں کے آنچل سے چھلانگ لگاتے اور چاند میں جا کے چھپ جاتے تھے بڑا مشہور واقعہ ہے بچہ بچہ جانتا ہے مگر اس کے برعظ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ محبوب سبحانی کا کمال ہے یہ محبوب سبحانی کا تصرف ہے یہ محبوب سبحانی کا پاور ہے یہ محبوب سبحانی کا کمال ہے مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے گوث کے دیوانوں یہ محبوب سبحانی کا اقتیار کہ معبوب سبحانی دودھ پیتے پیتے اپنی ماں کے آنچل سے چھلانگ لگاتے تو چاند میں جا کر کے چھک جاتے یہ غوثِ آدم کا جو غوثِ آدم کی کرامت ہے غوثِ آدم کا کمال ہے یہ غوثِ آدم کی طاقت ہے لیکن اللہ نے تم کو بھی طاقت دی ہے اللہ نے تم کو بھی پاور دیا ہے اللہ نے تم کو بھی اختیار دیا ہے اتنا تو اختیار آپ کے پاس ہے اتنا اختیار تو اللہ نے مجھے بھی دیا ہے اتنا پاور تو اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے کہ ایک کمرے میں جس کمرے میں رہتے ہو اس کمرے سے نکل کر ماں کے کمرے میں جا کر ماں کے پاؤں تو دبائی سکتے ہو باپ کے خدمتوں کر ہی سکتے ہو والدائم کی خدمتوں کر ہی سکتے ہو ارے چوکا اپنی کمرے سے نکل کر کے ماں کی خدمت نہ کر سکے وہ قوم قبر سے نکل کر کے جنت میں کیسے جا سکے اللہ نے جو جنت بنائی ہے صرف اور صرف ایمان والوں کے لئے کیونکہ عقیدہ دنیا میں سب سے پہلے مجبوط کرو عقیدے کے بعد ہے عمل عقیدے کے بعد ہے عمل اگر عقیدہ نہیں ہے نماز پڑھو وہ نماز میدانِ بشر میں چہرے پہ مار دی جائے وہ عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے نماز تو وہی قبول ہے جو اس کے رسول میں ڈوب کر پڑھی جائے جو محبتِ رسول میں ڈوب کر پڑھی جائے تو مسلمانوں میں بیان یہ کر رہا تھا محبوبِ سمحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جلالی ماں کی قدمت میں حضر ہوں اور حضر ہونے کے بعد ارج کیا امی یہ قافلہ جا رہا ہے حضرت اللہ کے لئے ماں اجازت دے دو تو میں بھی چلا جائے ماں نے کہا بیٹا ابھی تعلیم حاصل کرو کہتو سبحان لیکن آج ہمیں خبر کہا ہے میرے بھائی رات رات بھر بارہ بجے ایک بجے ہمارا بچہ کہاں ہے نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے بارہ بجے ایک بجے ہمارا بیٹا سڑک کے گلیوں میں کسی خمبے کے نیچے جو ہے اسی روسنی میں کہیں خمبے کے نیچے بیٹھا ہے نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے یہ میرے قوم کے بچے تمہارو کیا ہو گیا اور یہ کہتے ہو رات میں حضرت نید نہیں آتی آؤ نید نہیں آتی یہ تو بہت ایک آسان نسخہ بتا دیتا ہو نید نہ جب آئے تو بستر پہ اٹھ پہ بیٹھ جاؤ موبائل کا سہارا نہ لو بلکہ اپنے نبی پر دروشری کا تحفہ پیش کرتے رہو اور یہ کہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آؤ سلی اللہ کہتے کہتے اے مسلمانوں قربان تو جاؤ سواب بھی ملے گا نہ میں عمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوگا اور یقین جانو بہت چین کی نید بھی آئے گی مسلمانوں تو میں بیان یہ کر رہا تھا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلالی نے کہا ماں جاؤں حج بیت اللہ کے لئے قافلہ جا رہا ہے ماں نے کہا بیٹا تعلیم حاصل کر لو یہ میرے قوم کے لوگوں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ پیناستہ کر دو دینی تعلیم ہوگی مسلمانوں تو گھروں میں اسلامی ماحول ہوگا دینی تعلیم ہوگی تو بڑوں کا احترام معلوم ہوگا دینی تعلیم معلوم ہوگی تو والدین کی عظمت معلوم ہوگی دینی تعلیم ہوگی تو والدین کا بخیر سمجھ میں آئے گا دینی تعلیم ہوگی تو ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے نماز پڑھنے کا طریقہ اور شعور پیدا ہوگا اے مسلمانوں محموب سبحانی رک گئے رات کے سناٹے میں نورانی کافلہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوا ہے گلان کے گلیوں میں محموب سبحانی مڑے ہیں اور مڑنے کے بعد مسلمانوں قربان تو جاؤ آپ جو ہے جانے والے کافلہ کو دیکھ رہے ہیں اور کافلہ والے سے کہتے جا رہے ہیں اے جانے والوں حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو مبارک ہو مگر جب مکہ سے مدینہ شریف جانا اے امام الانبیاء کی بارگاہ میں عبدالقادر کا سلام کہہ دینا پیغمبر کی بارگاہ میں عبدالقادر کا سلام کہہ دینا روتے رہے روتے رہے کافلہ والوں سے کہتے رہے لیکن جب کافلہ اوچھل ہوتا ہے محموب سبحانی کی آنکھیں عشق سے پر ہیں آسووں سے پر ہیں غیر سے آواز آتی ہے عبدالقادر اپنے آسووں کو پوچھ لو عبدالقادر نے جب اپنے آسووں کو پوچھا تو کیا دیکھتے ہیں کعبہ نگاہوں کے سامنے مسلمان و قربان تو جائے ایک نبی کا لادلہ وہ ہے جو بغداد میں لیٹا ہے جس کے در کا تواف خان کعبہ کرتا ہے ایک نبی کا شہزادہ ہمارے اسی ملک میں اور ہمارے اسی صوبے میں اور ہمارے اسی صوبے میں تلا بارہ ونگی دیوہ شریف میں نبی کا ایک شہزادہ لیٹا ہے مسلمانوں کے چودہ سال کی تقریباً عمر شریف سے لے کر کے وسال شریف تک ان کے نگاہوں کے سامنے کعبہ رہتا تھا کہہ دو سبحان اللہ جس کے نگاہوں کے سامنے کعبہ ہو دنیا وارد سے باگ گئتی ہے اور جس کے ایک در کا تمام کعبہ کرے دنیا اسے غوثے باگ گئتی ہے اے مسلمان و قربان جاؤ محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے کے بدروگ ہیں جسے دنیا سیدو طائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے کون ہے سیدو طائفہ میرے غوثے آدم کے دو سو برس پہلے کے ولی ہیں دو سو سال کے پہلے کے ولی ہیں سیدو طائفہ ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے رب میرا منصف دکھا دے میرا مقام کیا ہے میرا مرتبہ کیا ہے میری عظمت کیا ہے میری رفاعت کیا ہے میرے ولایت کا ڈنکا کہاں کہاں بد رہا ہے غیر سے آباد آئی جنید اپنے سر کو اوپر اٹھاؤ سیدو طائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاں اپنے سر کو اوپر اٹھایا تو کیا دیکھ رہے ہیں آسمان میں ایک جھنڈا لہرانہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلطان پوری ان کو بھی آپ سبھی حضرات کو سمات کرنی ہے بہرحال اور یہ تمام خطبہ شورا نقبہ بیٹے ہوئے ہیں جو جہاں ہے وہیں آفتاب و ماہتاب ہیں مسلمانوں جو جہاں ہے یہ ذرہ یہ علماء کرام ہے تعلیق قرآن ہے جو جہاں ہے وہیں لائق تازی یہ عظمت والے ہیں ان کے چہروں کو دیکھو مسلمانوں میں بیان یہ کہنا تھا سیدو طائفہ حضرت جنید بغدادی نے جب اوپر دیکھا تو آسمان میں جھنڈا لے رہا تھا سیدو طائفہ نے رب کی بارگاہ میں عریجہ پیش کیا میرے مولا میرا مرتبہ اتنا بڑا لیکن یہ جھنڈا ہے کس کا غیب سے آواج اجرہ نگاہ اوپر اٹھا کر کے دیکھو تو جھنڈے کے اوپر سبحان اللہ سبحان سیدو طائفہ حضرت جنید بغدادی سوچنے لگے میرا مقام میری بلندی میری عظمت فرش تو فرش ہے جو ہے آسمان پر میرے ولایت کا ڈنگ کا بجرہ مسلمانوں پھر آواج آئی جنید جنہا اور اوپر سر اٹھاؤ اور اوپر سر اٹھاؤ جب اور اوپر سر اٹھا کے دیکھا تو جھنڈے کے اوپر بھی ایک جھنڈا لے رہا ایک جھنڈا لے رہا سیدو طائفہ نے عریجہ پیش کیا میرے مولا یہ کت کا جھنڈا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے جنہا پڑھ کے دیکھو کیا لکھا ہے تو پڑھ کے دیکھا تو اس میں لکھا ہے یا شیخ یا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسلمانوں یہ ہے محبوب سبحانی آؤ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسلمانوں ہمارے اور آپ کے یہ تھی شہر سے ملا ہوا فتح پور اور فتح پور سے ملا ہوا ایک شہر ہے جسے الہ آباد کہا جاتا ہے وہاں فریق اللہ کے مقدس ولی آرام فرما ہے مسلمانوں وہ بغتاد میں بچپن میں بغتاد شریف میں رہا کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کیا جو ہے حیث سیدنا خضر علیہ السلام تو ابھی تک حیات ہے کیا کچھ لوگ آبے حیات پی لیتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ زندہ رہتے ہیں اتنی لمبی لمبی عمرے ہو جاتی دنی سی عمر ہے چھوٹی سی عمر ہے دل میں خیال پیدا ہوا ہے اے مسلمانوں قربان جاؤ یہ خیال لے کر کے محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ حبدالخادر جیلانی عراقی بغتادی بڑے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے میرے خوص دل کے حالات سے بھی خبا خبر ہوئے میرے خوص نے فرمایا بیٹے منور کیا سوچ رہے ہو آبے حیات کے بارے میں ہمارے چلو سے جو پانی گرے وہ پانی آبے حیات سے کم نہیں وہ پانی آبے حیات سے کم نہیں ہے اور جو اور سے بول دو سبحان اللہ آبے حیات سے کم نہیں اپنی چلو میں پانی لیا اب بیٹا منور ہے ننی سی عمر ہے جو آج ہمارے اسی الہاباد میں ان کی مدار پاک ہے مسلمانوں جسی دنیا حضرت منور شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علی کے نام سے جانتی ہے چلو میں پانی لیا ہے غوث آدم نے اب آپ کی چلو سے جو پانی گر رہا ہے منور شاہ پنے چلو میں لے رہے ہیں پی رہے ہیں ایک مرتبہ پیا دو مرتبہ پیا چار بانچے میرے غوث پرماتے ہیں بیٹے منور بزگار آگے مت پینا تو پرداش نہ کر پائے گا جا تیری عمر چھے سو سال کی ہو گئی اے مسلمانوں میرے غوث نے کہا تھا میرے چلو کے تیچے جو پانی گرے وہ آبے حیات سے کم نہیں ہے اور آئے میرا امام خرماتا ہے جسے دنیا امام اس کو فحبت کہتی ہے مجدد دین و ملت کہتی ہے امام احمد رجان خان فاجل پرنبی علی رحمت و رجمال فرماتے ہیں جب میرے نبی کے طلب نبیوں سے لگے ہوئے پانی کی بات آئی تو عالی حضرت مکار اٹھے جن کے طلبوں کا دھوون ہے آبے حیات اے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی سب سے اولا و عالا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھی شیشوں میں چمکا ہمارا نبی رمب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارِ عالم اللہ ہم سبوں کو غوثِ آدم کی محبت میں جلائے غوثِ آدم کی محبت میں سلائے غوثِ آدم کی محبت میں ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اللہ تعالیٰ غوثِ آدم کے فیض و برکات سے اس ٹکرا کے تمام مومن اور مومنات کو پروردگارِ عالم مالا مال عطا فرمائے سب کے گھروں میں خیر و برکت کا مبارتہ فرمائے استغفراللہ ربی من کل زنبی واتوبو علیہ وآقر و دامانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ